جی حالو نمسکار سواگت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کے ہی اپنے حریانہ موسم سماچار کے اس سے تازہ اپڈیٹ میں یا ہم آپ کے لئے ایک بار پھر سے لے کر آگے ہیں حریانہ موسم سماچار اگر آپ حریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیڑا سے لائک کریں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں اگر آپ حریانہ کے موسم کی تاجہ پر پانا چاہتے ہیں تو پلیج اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کے بیئر آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہینے والی سبھی لائٹائشٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے حریانہ میں چار سے پھر بدلے گا موسم سات جلائی تک گرہ چمک کے ساتھ باریس ہوگی چالیس کلومیٹر گرفتار سے چلیں گی ہوایں زیادہ خبر کو جانیں گے بستار سے حریانہ میں چار جلائی سے ایک بار پھر موسم بدلے گا اس دن میں رات میں بنگار کے کھڑے کے طرف سے مانسونی ہواوں کی سکریت آئی ہے بدلاؤ آئے گا اس کے بعد پہنچ سے لے کر سات جلائی کے دوران راجبر کے عدی کانزستانوں پر گرہ چمک کے ساتھ باریس ہوگی اس دوران تیس سے چالیس کلومیٹر گرفتار سے تیج ہوایں میں چلیں گی خراب موسم کو دیکھتے ہوئے موسم بھاگ نے کسانوں کے ساتھ عام لوگوں کے لئے گائیڈ لائنز زیاری کی ہے موسم بھاگ نے آز زنبالہ اور کالکا کے لئے آکاسی بجلی کے ساتھ ہی اجانک تیج ہوایں چلنے کی آسنگ کا جتائی ہے زیاں موسم بھاگ نے دیئے سجاؤ چھے دن پہلے آیا مانسون ہریانہ میں اس بار چھے دن پہلے آیا مانسون اس کارڑا سے دکتم تابمان ایک دن بھی پیداری جگری کے پار نہیں ہو پایا سب سے دک پارہ گیارہ جن کو ریکارڈ کیا گیا تھا اس دن بیالی دن پانٹیلی صوبے کا تابمان ریکارڈ کیا گیا تھا یہی کارڑا ہے کہ جون اس بار پندرہ سال بعد سب سے ٹھنڈا رہا ہریانہ کے لوگوں کو لوگ کے تھپیڑے نہیں چلنے پڑے چوبیس گھنٹے میں کہاں کتنی ہوئی باریس ہمام کو دا دیں ہریانہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران سب سے عدد باریس امبالہ میں ریکارڈ کی گئی یہاں چودہ دسملو تین امم باریس ہوئی انجلوں میں بادل چھائے رہے اس کارڑا لوگوں کے امس کے کارڑا پسیرے چھوٹے حالانکہ رات میں ہواوں کے چلنے سے موسم میں تھوڑی راحت لوگوں نے محسوس کی اس بار صوبے میں بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اس بار اید دسملو بیس کروڑ یونٹ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھی ہے زیانہ یہ تھی ہریانہ جوڑی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ ملتے آپ سب ہی کو اگلے ویڈیو میں تب تک اسی یوٹیوب چینل کے ساتھ لگاتار جوڑی گا چینل کو سسکرائب کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یانوالی سبھی لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے ملے تب تک ایلیہ جاہند جاہ بھارت